اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پاکستان کے اندر معشرتی خدمات کا چپٹر سٹارٹ کا رکھا ہے اس سلسلے میں ہم جو ہے وہ صحت کا جائزہ لے رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ صحت کی سہولیات جو ہے گورنمنٹ نے کس طریقے سے پروائیڈ کر رکھی ہیں یہ ہم نے جو ہے وہ اس کا جائزہ لے ریا تھا آج ہم پڑھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ صحت کے کون کون سے مسائل ہیں یعنی عوام کے میارے زندگی کو اور میارے صحت کو بلند کرنے کے راہ میں کون کون سی رکاپٹے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں پہلے نمبر پہ کسرت امراض کہ امراض جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے بیماریوں بے انتہا ہیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو لاحق اور کچھ بیماریاں تو موسمی ہی ہوتی ہیں جن پر کابو پالیا جاتا ہے لیکن کچھ ایسی سنگین نویت کی موزی بیماریاں ہوتی ہیں جس جو ہے وہ انسان جو ہے لکمہ اجل بن جاتا ہے تو اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اپنی زندگیان جو ہے ان بیماریوں کے وجہ سے ہاتھیں جلے جا رہے ہیں ایسی خطرناک بیماریاں جو ہیں وہ ان میں ایڈز ہے کینسر ہے بلیڈ پریشر ہے ہارٹ اٹیک ہیں یا پھر ملیریا بغیرہ جو ہے اگر ان کا بروقت علاج نہ ہو تو پھر جو ہے وہ انسان کو اپنی زندگی سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑتے ہیں تو کوشش تو کی ہے پاکستان میں ان تمام بیماریوں کے لیے جو ہے وہ بہتر سے بہتر تحقیق ہو اور تحقیق انتیجے میں بہتر سے بہتر عدویات بنائی جائیں اور سہولتیں بروقت تو میسر ہوں بہرحال یہ پاکستان کے اندر بڑا مسئلہ ہے کہ بیماریوں کی جو لا انتہا بے انتہا بیماریاں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں اس کی مختلف جوہاد ہیں ان بیماریوں کی اس کا ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے جائزہ آتا چلا جائے جائزہ آتا چلا جائے گا وہ کس وجہ سے کسرت امراض ہیں ان کا دیکھتے ہیں آگے ساتھ کے طبی سہولیت کا فقدان ہے کہ انسانوں کے پاس جو ہے وہ صحت کے سلسلے میں سہولیت میسر نہیں ہے جو کہ صحت من جسم کے لیے جتنی ہونی چاہیے کیونکہ اگر بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کا بروقت جو ہے وہ علاج نہ ہو تو پھر وہ سنگین صورتحال اختیار کر لیتی ہیں اور جو مقامی سطح پر دھیاتوں میں یا تحصیل کی سطح پر ہسپتال ہیں وہاں بار جو ہے وہ سہولیت نا کافی ہیں تو اور مجبورا جو ہے وہ لوگوں کو اپنے علاج معالجے کے لیے بڑے شہروں کا جو ہے وہ رخ کرنا پڑتا ہے تو کچھ لوگوں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں بڑے شہروں میں آنا جانا وہاں رہائش اختیار کرنا یا پھر وہاں کے ڈاکٹرز کی فیسیز وغیرہ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ان کے بیماریاں جو ابتدائی سٹیج پر جو ہے وہ گورگ ہونے والی ہوتی ہیں وہ سنگین نویت اختیار کر جاتی ہیں لہٰذا علاج معالجہ کی سہولہ جو ہے وہ مقامی سطح پر بھی وہی ہونی چاہیے جو کہ بڑے شہروں میں جو سہولیت میں اثر ہیں پھر ہے صحت کے مسائل کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت کیوں سب لوگوں کو صحت کی سہولتیں فرام نہیں کر سکتی اس کی وجہ جو ہے کہ عبادی زیادہ ہے وسائل کم ہیں روز بروز جو ہے وہ عبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ملک کے وسائل جو ہے اس حد تک بڑھنے پا رہے ہیں ملک کے وسائل کم ہیں اس کے مقابلے میں جو ہے وہ پاپولیشن زیادہ ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کا تیبی دھانچہ جو ہے مفلوز ہو گیا ہے پھر افضان صحت کے حصولوں سے واقفیت کہ پاکستان کے بہت ساری عبادی جو ہے وہ دھیاتوں میں رہتی ہے اور دھیاتوں میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ زیادہ نا واقف ہیں افضان صحت کے اصولوں سے کیونکہ جس حد تک بیماریاں سنگین نویت کی ہیں جس حد تک اب صفائی ستھائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے لوگ جو ہے اس حد تک اس اتری جو ہے وہ احتیاط نہیں برتتے ہیں جگہ جگہ جو ہے وہ غلازت کے گندگی کے ڈھیر جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ متعدی اور سنگین قسم کی بیماریاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں چھوٹ چھوٹے عبادیہ زیادہ ہونے کے ویسے چھوٹ چھوٹے مکانات میں لوگ رہتے ہیں مکانات ہوادار نہیں ہے روشن نہیں ہے وینٹیلیشن ہوا کا انتظام روشنی کا انتظام نہیں ہے جسے بھی ان کے اندر جو ہے وہ صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں بیمار جلدی ہو جاتے ہیں اس کے لئے جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے ٹرانسپورٹ بھی جو عام پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بہت انتہائی گندی ہوتی ہے اس کی بھی صفائی نہیں ہوتی ہے ایک بس کے اندر ایک گاڑی کے اندر جو ہے وہ بے انتہائی لوگ اپنی کپیسٹی سے زیادہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ تنگ تنگ بیٹھے ہوتے ہیں جسے ایک سے دوسرے بندے کو جو ہے وہ بیماری ٹرانسپورٹ ہوتی ہے لگتی ہے اس کے علاوہ پھر محول ہمارا بہت آلودہ ہے گاڑیوں کے دھوئیں اور جو فیکٹریوں کے دھوئیں بغیرہ ہیں اس سے جو ہے وہ محول بہت زیادہ آلودہ ہو چکا ہے اور سانس لینے میں دکت ہوتی ہے سانس کی بیماریاں جو اس وقت سے پیدا ہو رہی ہیں پھپڑوں کی بیماریاں سے پیدا ہو رہی ہیں اور لوگوں کو جو ہے ان چیزوں کا احساس نہیں ہے لہٰذا لوگوں کے اندر جو ہے وہ اگاہی ہونی چاہیے تاکہ وہ حفظان صحت کی حصولوں کو اپنائیں اب لوگ چیزوں کو تب ہی اپنائیں گے جب وہ خوشحال ہوں گے اور جو ہے وہ اپنی زندگی سے جو ہے مطمئن ہوں گے پریشان حال اور برزدہ لوگ ان حفظان صحت کے حصولوں کو نہیں اپنا سکتے ہیں اتنا تردد نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کے اندر خوراک لباس اور لہائش کی سہولتیں بلکل بھی نامناسب ہیں میاری زندگی بہت بلاند ہے افراد کے پاس اتنے روپے پیسے نہیں ہیں کہ اپنی غربت کو دور کر کے جو ہیں وہ زندگی کے اسائشیں سہولیات اور بہتر عدویات وغیرہ اور بہتر میاری زندگی جو ہیں وہ حاصل کر سکیں اس کی بڑی وجہ ایک پست میاری زندگی کا ہونا ہے پھر غیر متوازن غزہ کے لوگوں کو پراپر غزہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو غزہ ان کو مل رہی ہے وہ خالص نہیں ہے وہ ملاور شدہ ہے اور ناکس غزہ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں کچھ غربت کی وجہ سے جتنی ان کو غزہ چاہیے ہوتی ہے یا جس کپیسٹی میں غزہ چاہیے اور جو متوازن غزہ چاہیے وہ لوگوں کو ملی اثر نہیں ہے غربت کی وجہ سے ملی اثر نہیں ہے اور دوسرا جو ہمارے تاجر حضرات ہیں دکاندار ہیں وہ جائز منافع کمانے کے چکروں میں ملاور شدہ اشیاں فروغ کرتے ہیں جس سے مقلی قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں عقوبت مدافع جس سے لوگوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے اور وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ تمام مسائل تھے جس کے ویسے لوگوں کی صحت بروز پاکستان کے اندر گرتی جا رہی ہے اور مختلف بیماریاں کا وہ شکار ہوتے جا رہے ہیں اگر ان تمام مسائل پر قابو پایا جائے تب ان کی صحت اچھی ہو سکتی ہے صحت من افراد کہلا سکتے ہیں تو مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جا رہا ہے اس کو حل کیسے ہو سکتا ہے پہلے تو یہ کہ لوگوں کے لئے وہ سہولیات کی طبیعی سہولیات کی فراہمی ہونی چاہیے ان کے لئے زیادہ سے زیادہ طبیعی مراکز قائم ہو اور وہاں پر جدید سہولیات مجسر ہو جدید عدویات وہاں پر مجسر ہو عموماً وہاں پر سٹور تو ہوتے ہیں لیکن وہاں پر عدویات وزیرا فراہم نہیں ہوتی تو لہٰذا وہاں پر عدویات مفت فراہم ہو تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی وہاں سے اپنی ضرورت کو پوری کر سکیں عبادی کو کنٹرول ہونا چاہیے وسائل کے حساب سے جتنی ملک ہے وسائل ہوں عبادی کو جو ہے وہ اتنا ہی ہونا چاہیے تب ہی جو ہے وہ تمام افراد کو جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ سہولیت فراہم کر سکتی ہے تشہیری مہم ہونی چاہیے ایک بیماریوں کے بارے میں کہ کون کون سی بیماریاں جو ہے وہ ملک کے اندر عام ہیں اور ان سے بچہ کیسے جا سکتا ہے حفظانی صحت کے حصولوں کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے اور ان کا مالجہ کیسے ہوتا ہے اس کے لئے تو بقاعدہ تشہیری مہم چلائی جائے اخبارات کے ذریعے ٹیلی ویژن کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو اگاہی دی جائے اور جب تک لوگوں کو اگاہی نہیں ہوگی خود ان کے اندر جو ہے وہ احساس پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اپنی صحر کو بہتر نہیں منا سکتے ہیں اور پھر یہ ملاور شدہ اشیاء کو بلکل ختم کیا جائے اور اس کے لئے سخت قوانین جائے ملک کے اندر تخلیح کیا جائے کہ جو لوگ جائے ملاور کرتے ہوئے پائے جائیں اشیاء کو مہنگا فروغ کرتے ہوئے پائے جائیں جو لوگوں کے دسترس میں نہ ہوں جب چیزیں تو وہ کیسے خرید کی ان کو اپنے لئے استعمال کریں گے تو اس کے لئے سخت قوانین تخلیح کر کے ان کے مطابق جو ہے وہ سزائیں دی جائیں اس کے علاوہ جو بقاعدہ مستنی ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں اور باس اپنے تجربے کی بنیاد پر جو ہیں وہ پریکٹس شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کا علاج مالجہ شروع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ بیماری کے نویت کو نہیں جانچ سکتے اور بیماری کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتے اور لوگوں کو غلط عدویات جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں جس سے ان کو سائیڈ افیکس بہت ہوتے ہیں اور نقصان اور بعض کا جو انسان زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں لہٰذا ایسے غیر مستنی ڈاکٹروں کی یا تائی ڈاکٹروں کی جائے وہ حصلہ شکنی کی جائے اور ان کو بقاعدہ سزائے دی جائے پھر عدویات بہت جو مارکیٹ میں بھی اثر ہوتی ہیں وہ عمومن غیر میاری ہوتی ہیں یا پھر نقلی اور جالی ہوتی ہیں ایسا جو ہے ایکٹ قائم ہیں پاکستان کے اندر کہ ان کو سکس ازاغ دی جائے اور جو ہے اور معاینہ ٹی میں جو ہے وہ اکثر جائزہ لیتی رہتی ہیں لیکن پھر اس سے زیادہ بہر اس سے زیادہ کنٹرول ہونا چاہیے کہ جالی عدویہ جو ہے وہ لوگوں تک کسی صورت میں بھی نہ پہنچیں اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر لوگوں کو مزید اگاہی دینے کے لیے اور بیماریوں کے سلسلے میں ریسرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ بینل اقوامی کانفرسیں ہونی چاہیے اور ان کانفرسز میں بینل اقوامی اہمیت کے حامل جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو بلوائے جائے اور تاکہ وہ جدید سے جدید ریسرچ کے بارے میں جدید سے جدید ادویہ کے بارے میں اگاہی دے سکے